حدیث نوی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا لیکن حلوہ کون سا پسند تھا خجور والا حلوہ خجور اور مکھن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا شہد کا استعمال کیا اور قدرتی میٹھی چیزیں استعمال کی لیکن یہ آج کا حلوہ جو ہے جس طرف ہم چلے گئے ہیں یہ مٹھائیاں جو ہم کھاتے ہیں یہ مٹھائیاں نہیں یہ دوائیاں ہیں آپ کبھی کوئی برفی کھا لیجیے کوئی سون علوہ یا کھا لیجیے سارے مزرسیت ہیں اور اس سے آپ کی سارا دن میدہ کی ایسیریٹی نہیں جائے گی کیونکہ کیمیکل کا گھی کیمیکل کی ملاوٹ بھائی ہم آج کیمیکل سے بچ نہیں سکتے اگر ہم کیمیکل سے بچ جائیں جہاں حکومت بھی بے باس ہو چکی ہے حکومتی لوگ خود بھی کھا رہے ہیں یہی جو ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں اس پر کنٹرول نہیں ہے کسی کا سو آپ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی قدرتی نعمتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کا استعمال کیا خجور کے ساتھ کھیرے کا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربوز کا استعمال کیا تو آپ اللہ کی قدرتی میٹھی چیزیں وہ آپ استعمال کریں آپ کے گھر میں میمان آئے پیٹھے کھلوا بنا لیجئے شید ڈالی جئے یک خجور ڈالی جئے تلبینہ بنا لیجئے سنت نوی بھی ہے آپ کوئی سا فروض استعمال کریں جس میں قدرتی مٹھاس موجود ہے تربوز خربوزہ خجور کھیرہ دودھ میں قدرتی اللہ نے مٹھاس رکھی ہے تو آپ ان کیمیکل کی چیزوں سے بچیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں آپ تندرست رہ سکتے ہیں آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں